بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کی نام کے ساتھ اس کی رحمت پر پناہ ہے جس کی نایت ہمیشہ کیلئے ہے السلام علیکم آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی سلامتی والیکم سلام سر ہم شروع کرتے ہیں اس ایشور کے نام پر جو بہت ہی کرپالو اور دیوان ہے سب کا مالک ایک میں ہم سواگت کرتے ہیں اپنی آرڈینسز کا اور آج تھوڑا دل میرا بھاری ہے کل سے کیونکہ ایک ہندوستان نے بہت بڑا مہا گروہ جس کو میں کہوں وہ کھویا ہے کل اور سپیریچول علام میں کہوں تو کھویا نہیں ہے ان کی ایک صدگتی ہے موٹ کا جو ایک موضوع ہے ایک سبجیکٹ ہے مجھے میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ شاید میری ریلیجیس سٹڈیز کو لے کے جرنی وہی سے شروع ہوئی کہ میری میری ماں میرے گھر والے جو اتنے ساری تعداد میں 20-25 لوگ جو آس پاس ہوتے تھے اچانک سے وہ چلے جاتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں مجھے جاننا ہے تو سر مذہب تو یہی بتاتا ہے چاہے وہ سناتندھرم ہے یا عیسائی متھ ہے کرشنز مسلمز سب کہتے ہیں سورگ ہے اور نرک ہے اور اس نے کسی کو کسی نے دیکھا نہیں ہے جا کے کی ہے بھی یا نہیں ہے اور البتہ آج کے سبجیکٹ میں نے اس لیے یہ رکھا کہ دو دن پہلے میں مرزا انجینئر صاحب کو سن رہی تھی انہوں نے ایک حدیث کا ذکر کرا اور اس حدیث میں یہ ریفر تھا انہوں نے بات کی جو لنک کرتی ہے ہماری last topic سے law of attraction سے انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ اللہ سے عیشور سے گمان کر لیں گے کہ وہ ہمیں یہ دے دے گا تو وہ ہمیں دے دے گا یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ اسے اچھے کی توقع کرو گے تو وہ آپ کو اچھی ہی اچھا سلا دے گا اور برے کی توقع کرو گے تو آپ کو برا سلا دے گا تو having said that جنت اور دوزک اور heaven اور hell کی کینڈیٹیچر پہ بات کریں گے پر سب سے پہلے کیا سورک نرک سیریسلی ہے یا یہ سے پھر ایک جیسے motivational tool ہوتا ہے ایک یہ punishment tool ڈرانے کے لیے ہی ہے سر تو کئی بار اس پہ سوچنے کے لیے پہ جائے ہیں آپ سے کب سے میں گفترو کر رہا ہوں شاید آپ نے پہلے بھی mention کیا ہو لیکن اتنا clearly مجھے آج معلوم ہوا کہ آپ کا بھی spiritual journey وہیں سے شروع ہوا جہاں سے میرا ہوا میرا spiritual journey میرے والد کے انتقال پر ہوا which happened almost exactly 45 years ago February کا نہیں نہ تھا اس سے پہلے مجھے مذہب تین religion سے کوئی دلچسپ نہیں تھی I think یہ میرے نزدی I have no doubt about it زندگی کا سب سے اہم topic ہے اگر کسی انسان نے اس topic پہ غور نہیں کیا تو اس نے غور ہی نہیں کیا وہ زندگی میں چیئے ہی نہیں اس دیے کہ یہ زندگی اتنی حسین ہے اس میں اتنی attractions ہیں اس میں اتنی خوبیاں ہیں لیکن اس کی سب سے بڑی tragedy یہ ہے کہ اس کو ہمیں سب کو چھوڑ دی جانا ہے موت کے بعد کیا ہونا ہے اگر یہ کسی شخص نے کبھی سوچا نہیں تو بڑا ہی بدنسیتی انسان آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ religion اللہ کا پیغام اس بات کو اتنے زور و شور سے بیان کرتا ہے اتنے forcefully بیان کرتا ہے کہ یقیناً موت کے بعد ایک زندگی ہے اور یقیناً ایک جنت ہے ایک جہانم ہے کیا کہیں گے اس کو ہندی میں سورگ اور نرگ سورگ اور نرگ ہے نرگ تو جہانم ہوا نا جی 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 وہ نار سے سورگ اور نرگ ہے اچھے لوگوں کو سورگ جنت اور برے لوگوں کو جہانم نرگ ملے یہ بات ہے کہ جو قرآن مجید کا موضوع ہے شروع سے لے کے آخر تک باقی جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ کسی کو سمجھانے کے لیے کسی کو ثابت کرنے کے لیے ہے اور یہ بالکل کوئی موٹیویشنل پریزنٹیشن نہیں ہے یہ ایک ریالیٹی کا بیان ہے جس ریالیٹی کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں مان لیتے ہیں تو پھر آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں موٹیویشن پیدا کی جاتی ہے obviously چونکہ یہ ایک ریالیٹی ہے اس لیے اس ریالیٹی کو بیان کر کے آدمیوں لوگوں کو انسانوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے لیکن let me add this much کہ زندگی ایک پزل ہے it's a mystery it's something which asks for a solution اس کے اندر اتنے سوالات ہیں اور سب سے بڑا سوال یہی ہے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اور اللہ کا پیغام اصل میں اسی پزل کو حل کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کا پزل کے اور بھی کچھ pieces ہیں لیکن سب سے بڑا جو جکسو پزل کا پیس ہے جس کو fit کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ موت کیا ہے موت کیوں آتی ہے اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا بڑا clear اور confident جواب اللہ کے پیغام نے اور پیغامات میں بھی دیا ہے ظاہرے سارے پیغامات جو آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں لیکن قرآن مجید اس کا آخری version ہے اس میں ہی بتایا ہے کہ موت کے بعد definitely existing تو یہ والی بات میں پرسنلی with logic not logic I mostly think a lot تو میرے دماغ نے اور میرے ذہن یہی مان لیا ہے کہ سورگ نرک ہے اور ہمیں اس کے لئے prepared ہونا ہے اب اس بھی چھوٹے چھوٹے سے جو سوالات اس طریقے کی آتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے حدیث دنی کہ آپ اچھے سے توقع کرو گے تو اللہ اچھا آپ کے ساتھ کرے گا اور برے کی کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ برا بھی ہو سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک انسان جس نے پوری زندگی تو prepared نہیں رہا اس نے بہت ارام سے تسلی سے زندگی بتائی اور اچھا برا whatever said and done last میں آکے انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ان کا جو اس سے پہلے کی کری ہوئی جو کرتوتیں تھیں جو بھی انہوں نے غلط کام کی وہ سارے نلی فائے ہو جائیں گے اس بارے میں آپ کچھ بتائیں گے یہ روپہ یہ بڑا ایک complicated سوال ہے لیکن میں اس کا جواب دیتا ہوں complicated ہمارے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دیکھیں ایک شخص اگر واقعی صدقے دل سے اپنی زندگی کے پلکل آخری حصے میں کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا مگر it's not quite as simple as that صدقے دل سے اللہ کے پیغام کو ماننا یہ کسی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور کس بیسس پہ کرتا ہے اس کی پاسٹ زندگی کی بیسس پہ اس نے اپنی ماضی کی زندگی کیسے گزاری اس میں وہ کتنا دیانتدار تھا دیکھیں ایک آدمی کا دین سے دور ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پرابلم لیکن اس کی وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو دین صحیح طرح سے پیش نہیں کیا گیا صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آیا اس کی زندگی میں ایسے حالات سرکمسٹینسز نہیں پیدا ہوئے جس سے وہ بات کو دھیان سے سنتا اور سمجھتا لیکن اللہ کے پیغام جو اس نے اپنے نبیوں رسولوں پیغمبروں میسنجرز کے ذریعے سے بھیجے اس سے پہلے اس نے دین کا ایک بڑا خلاو می تو سے زیادہ امپورٹن دیسہ پیدائشی طور پر ہر انسان کو دیا نو میٹر وہ کہیں بھی پیدا ہوا ہو کسی بھی ریلیجن دھرم سے اس کا تعلق ہو اس کے اندر صحیح اور غلط حق اور باطل نیکی اور بدی کا ایک کلیر احساس موجود ہے تو وہ بھی تو اللہ کی طرف سے روشنی ہے اس روشنی کے بعد جب اللہ کے پیغام کی روشنی اس کو کلیرلی پہنچتی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے لیکن یہ کلیرلی کب پہنچتی ہے جب پیغمبر موجود ہوتے ہیں پیغمبر جب موجود نہیں ہوتے تو پھر یہ پیغام بلرڈ ہو جاتا ہے اس کے آگے دھوا آ جاتا ہے پردہ آ جاتا ہے میری طرح کے لوگ دین پیش کرتے ہیں جن کا اپنا کاریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ جو چیز ہے اس کو اللہ پوری طرح جانتا ہے اور وہ ہر انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اس کو جو اللہ نے روشنی دیا ہے اس کی اپنی فطرت نیچر میں کیا وہ اس کے ساتھ جسٹس کر رہا ہے نہیں کر رہا اس کی بیسس پر یہ فیصلہ ہوگا کوئی آدمی جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑ کے مر جائے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ جانتا ہے کہ کس کے اندر خیر ہے اور کس کے اندر شرح ہے اور اس کی بیسس پر فیصلہ ہوگی یہاں سے دو سوالوں کی جھڑی رگ دی ہے اگر یہ بات ہے تو ہمارے پیدا ہونے کا سبب اللہ کو ماننا یا اس عبادت کرنا ہے یا اپنا سیلف پیوریفیکیشن ہے جو انسان لوجکلی برین لگا کے ایک اچھے اخلاق کا مالک ہے اور وہ نہیں وہ ایتھیسٹ ہے تو وہ کس میار پر ہوں گے جو بہت اچھے انسان ہیں ہر طریقے سے ہر سلیقے سے جو چیریٹی بہت کرتے ہیں جو مینرز میں نوبیڈی کین بیٹ دیم لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آتا کی بھائی بھگوان نام کی چیز ہے تو ایسے انسان جب پہنچیں گے اٹھیں گے قیامت کے باد on the day of judgment تو یہاں پیس آپ کچھ قیاس لگانے کی اجازت دیں گے کی ان لوگوں کا کی میار ہو سکتا ہے یا how do you see them میں پہلے اپولوجی پیش کر چکا ہوں کہ it's a difficult and complicated understanding لیکن i have to answer it اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ religion دھرم اللہ کا پیغام یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دنیا کے پزل کے ایک ایک امپورٹنٹ element کو peace کو سمجھائے ورنہ it will fail in its purpose اس کا purpose ہی ہے کہ وہ explain کرے اس لیے i have to answer this question دیکھیں ہم کو یہ بتایا گیا ہے اللہ کے پیغام میں جیسے میں نے گزارش کی ہر انسان کی فطرت نیچر میں اللہ نے صحیح بولنا بری بات ہے لیکن اگر ایک بچہ کسی ایسے خاندان میں پریوار میں پیدا ہوا جہاں جھوڑ بولا جاتا ہے بہت بولا جاتا ہے اس کا وہ احساس کچھ دھیمہ بلرڈ ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی اس کی بہت زیادہ غلطی نہیں ہوتی مالک فیصلہ کرے گا کہ وہ کتنا خصوروار ہے ہم یہی کہیں گے کہ اگر یہ جھوڑ بول رہا ہے تو غلط کر رہا ہے لیکن اس کی غلطی کتنی سیریس ہے یہ وہ فیصلہ کرے گا لائک وائز ایک رب ایک مالک کو ماننا یہ ہماری فطرت میں ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی ایسے ماحول میں پیدا ہوا کہ جہاں اس کے فطرت کے ای جنریٹ ہونے خراب ہونے کے امکانات تھے اور اس میں اس کا قصور کم تھا تو وہ جانتا ہے ہمیں جو بات اللہ نے ایشور نے بتائی ہے پھلکل کٹیگوریکلی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ذرہ برابر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرے وہ سب کچھ جانتا ہے ایک انسان کی پرفارمنس کی بنیاد پر یہ تیہ ہوگا کہ اس نے کیسا پرفارم کیا given his limitations قرآن مجید کی ایک آیت میرے نزدیک بہت important آیت ہے میں تو اس کو سب سے important آیت سمجھتا ہوں یہ آیت ہے number 42 سورہ number 7 جس میں لطارہ یہ فرماتے ہیں جو ایمان لیا اور جس نے نیک عمل کی وہ جنت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں لیکن درمیان میں اس کو clarify کیا کہ ہم کسی انسان سے اس کی وسط اس کے potential اس کے انکان سے زیادہ اس کو accountable نہیں کریں گے یہ وسط potential کیا ہے آپ کی personality اور آپ کا environment ہر انسان کے بارے اللہ تعالیٰ الگ الگ فیصلہ کریں کہ ان کی کتنی وسط تھی کتنا potential تھا اور given that potential یہ کتنا کم سے کم perform کر سکتے تھے کہ جس کے بعد ان کو pass کر دیا جائے ہر ایک کے بارے میں یہ فیصلہ different ہوگا اور اگر کسی نے وہ minimum expectation پوری کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیں گے یہی قرآن کا تیغام ہے یہی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تمام تیغمبروں کا تیغام تھے تو آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ایتھیس ہو کے مرا یہ فیصلہ وہی ذات کرے گی جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو وہ potential دیا کہ آیا اس کا اس کو نہ ماننا arrogance اور زد کی وجہ سے تھا یا lack of information اور پور پریزنٹیشن کی وجہ سے تھا اور وہ ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا تو بھول صحیح فیصلہ کرے کہ دیت میک سنس ایکشلی یس انڈید انشاءاللہ اوپر والا سب کے لیے اور اسی قیفیت میں جائیں کہ سب کو اچھا ہی مقام ملے گا اب بات آتی تھوڑا وہ میں نے آپ شد ہندی میں بتایا تھا جس میں کہتے ہیں لسٹ گریڈ حسد اور کام کرو اینگر تو جتنے بھی نفسی جتنے بھی ہمارے اندر فلاوز ہیں اس کو کابو کرنے کے لیے اور جب یہ بات آتی ہے کہ ایسی جو ہیل کے اندر پنیشمنٹ ہوں گی کہ خال نکال دی جائے گی پھر وہ چڑھا دی جائے گی اور پھر جلا دی جائے گی بہت ہی مطلب انسان کی کریٹیوٹی وہاں تک جائے نہیں سکتی کتنے کتنے طریقے کی پنیشمنٹ کا ذکر ہے ایسے گروہ پران میں ہے جیسے سنادن دھرم کے اندر یہ ہے سات لیئرز سات لیولز آف ہیون ہوں گے اور سات لیولز آف ہیل بھی ہوں گے تو اس کی بھی کیٹیگوریز ہیں اور بڑی ہی انویویٹیو دل کو دہلانے والی پنیشمنٹ ہیں اب جیسے اس دنیا میں جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بلیڈ منی دے بھی انسان اپنی معافی تلافی کروا سکتا ہے اگر کوئی معاف کر دے تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا اور دوسری شادی کر لے تو اس کو بھی معافی دے دو اللہ ہم لوگوں سے توقع کرتا ہے کہ ہم معاف کر دیں اور ایسا کیسے ہوگا کہ اس زندگی میں نرک کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان گناہوں میں وہ اتنی طریقے سے ہمیشہ بنتے بگڑتے جلتے بنتے رہیں گے تو یہ بہت دل دہلانے وایلا ایک منظر لگتا ہے سر تو یہ تو انہی لوگوں کے لئے جنہوں نے یہاں پہ اس طریقے کی کام کی ہوں گے تو وہاں معافی کا کوئی میار ہے نہیں ہے جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ تمہاری خالے دھیر دی جائیں گی اور جلا کے پھر سے بنا دی جائیں گی تاکہ تم پھر سے بگتو تو وہ والے سین کو سر تھوڑا کلر کریں گے جی پہلی بات قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت جہانم کی ڈسکرپشن جو قرآن میں ہے وہ متشابہات ہے وہ لٹرل نہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت کیسی ہوگی اور جہانم کیسی دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی اور میں یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن اس کو دوبارہ بیان کرنا اس سوال کے جواب میں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں کسی بندے کے ساتھ ذرہ برابر پی زیادتی نہیں ہونے جو پنشمنٹ ڈیزرب نہیں کرتا اس کو پنشمنٹ نہیں لے تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ کی بہت سے اٹریبیوٹس ہیں بہت سی صفات ہیں وہ قدیر ہے قدرت رکھتا ہے وہ حکیم ہے حکمت والا ہے وہ علیم ہے جاننے والا ہے مگر ان میں سب سے زیادہ جو پری ڈومننٹ ہے جو سب کے اوپر غالب ہے وہ اس کی رحمت ہے ورحمت وزیعت اللہ شیین اور میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے اس کے بعد ایک اور بات بھی جان لیں کہ جہنم کا جو تصور قرآن مجید میں بیان گوا ہے اس میں ایک اس کا element اور aspect یہ ہے کہ بعض لوگ جائیں گے صرف purify ہونے کے لیے یعنی جنت میں اللہ پیور لوگوں کو بھیجے جائے جنہوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو گناہ کے بعد معافی مانگنے نیکیاں کرنے کے نتیجے میں اتنا minimum level پر purify کر دیا تھا کہ وہ eligible ہو جائیں گے جن کے ہاں کچھ contamination کچھ dirt filth باقی رہے گا تو ان کو پھر جہنم کی کچھ experience purify کر کے بھیجا جائے گا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آگ اور اس کا تصور بیان کیا گیا ہے یہ جیسا کہ آپ نے مجھے کشو ہی بتایا کہ ہندو scriptures میں بھی ایسا ہی ہے کہ سات جس کو کہ بیان کیا گیا ہے اس سے کم تر درجے بھی ہوں گے قرآن نے extreme درجہ اس لئے بیان کیا ہے باقیوں کی اطلاع دی ہے کہ اور درجات بھی ہیں سات درجات ہیں تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا والے اس انتحان میں extreme punishment کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے یہ قرآن کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس مفہوم میں نہیں ہے کہ جس انڈسٹیننگ میں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ they will live therein forever never to end نہیں اس کا مطلب بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن کی آیت اس میں بڑی clear ہے کہ اللہ تعالی جب تک آسمانوں اور زمین کو قائم رکھے گا اللہ ماشا رب بک سوائے اس کے جو اس نے چاہا یعنی مطلب یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آخرت میں جہنم اس کے بارے میں ایک time part time specific ایک project ہے جس میں وہ لوگوں کو adequately punish کر کے ختم کر دے گا جو punishment deserve کرتے تھے اور اس punishment کے نتیجے میں وہ purify نہیں ہو سکتے تھے بعض برائیاں وہ ہوتی ہیں جو purify ہو سکتے ہیں آپ نے کسی کا برا کیا آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کو تھوڑا سا punish کر کے اس کو purify کر دیا گیا قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ پوائنٹ اف نو ریٹرن انہیں بہت چانسز ملے انہیں بہت اپرچونٹیز ملے ان کے پاس پیغمبر آئے انہوں نے ان کو سمجھانے کی ہر کوشش ہر طرح کی نشانی سامنے آگئی اس کے بعد روپہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے کہیں زیادہ ہم انسانوں کو چاہتا ہے لیکن کیا ہم کریمینلز کا دفاع کرنا چاہتے ہیں do we want to sympathize with people who had no sympathy for humans no sympathy for anything that carried value میرا خیال ہے کہ اتنی بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے میرے بات ختم چھوڑ دی چی جس ٹو ایک دماغ میں میرے بات ہوئی یہ ابھی جب آپ نے بولا کی ہم معاف کر دی نا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو جس نے اتنے شدید گناہ کیا ہوں گے راجیر گاندھی کا جو مرڈر کرنے میں سب سے زیادہ جس کو سزا ہوئی بندی کا نام نلنی سمتنگ تھا اور پکڑی گئی اور جو سونیا گاندھی ہیں انہوں نے ان کو معاف کر دیا میرے دل میں بہت گصہ آیا لیکن معافی کے لئے کتنا بڑا دل چاہیے مجھے اس بات کا بھی کیا ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ جس کنڈیشن اور جہاں جس بیک گراؤن سے وہ لوگ آ رہے ہیں اور why they did what they did I don't know کس طریقے سے کس دل سے سونیا گاندھی اور فیاملی نے وہ جو ٹیروریس تھی اس کو معاف کریا اور وہ حال فیلحال میں جیل سے بہار نکلیا ہے اور اپنے فیاملی میمبر کے پاس جا کے مل کے آئی ہے جیسا میں ایسے سوال بہی میرا کھڑا ہو جاتا ہے اور ہم سیکنڈ سبکہ مالک ایک میں وہی سے شروعات کریں کہ اللہ کی مرضی کیا اس کا کھیل ہے جو نسرت فتیلی خان صاحب کی جو ایک قوالی تھی گورک دندہ جس میں اتنے سارے انہوں نے سوال رام کی لیلہ نہیں کہو یا اللہ کا کوئی یہ اس کی مایہ ہے کیا ہے ہم اور گہرے ایک level پہ جائیں گے فلحار کے لیے ہم نے سورگ اور نرک کے بارے میں اتنے اتنے ہیوی سبجیکٹ کو آج ہم نے ہیڈل کرنے کی کوشش کی مجھے نہیں بتا ہمارے ویورز کو سوالوں کے جواب ملے یا نہ ملے to conclude ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اس بات کو پوری طریقے سے پریزن کرتا ہے کہ اس دنیا کے بات بھی دنیا ہے اور اس دنیا میں ہمیں جانے کے لئے کوالیفائی کرنا ہے اور سورگ نرک انٹید دیار در ریالیٹی دیفرن ریلان جیسی موسیقی